نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہدہ کربلا مظلومی کربلا شہدہ کربلا شانی اہلِ بید شانی صحابہ مصلاح کی حق اہلِ سبی بجمار روح پڑھو صلاة والسلام ادھا بیس کٹ کرو بیس کم کرو بیس کم کرو بیس کم پڑھو جیس صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ مر تھوڑا والین کھولو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستائینو ونستغفرو ونستان ونستان و Rosa این ونستان موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ مولانا لازیم وبلغنا رسولوهن نبی جل کریم بلغا الْعُلَابِ کَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُحَابِهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ حَسْتْ حُسَنِ بَادِشَا ماشاءاللہ سب حُسَنی ہے باور بڑی شاست حُسَنِ بَادِشَا وہ دل ہی کیا کے جس میں سمویا نہیں حُسَنِ وہ دل ہی کیا کے جس میں سمویا نہیں حُسَن عالی ہے وہ کے جس میں بھی کھویا نہیں حُسَن کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کریں تیبہ سے کر بلا تک سویا نہیں حُسَن شاست حُسَن بادشاہ شاست حُسَن بادشاہ شاست حُسَن عائل دین است حُسَن حُسَن دین است حُسَن دین است ملکہ بولیے دین است حُسَن دین است امام کو باگی کے حقار ہے قصیدیت کا دھڑا مارنے والو آؤ سوال شنکہ کی دا کیا ہے دین است حسین دین حسین است حسین دین بنا است حسین سرداد نتاد وآکہ حسین تری شان خوزن کے جاوان بہمہ بڑے بڑے لال پیدا کرمگیاں بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے جنگ جو پر حسین دیلیور کا دوسرا جنگ جو کوئی نہیں ہو سکتا فرمائے نان نبیوں کا سردار ہو بابا ولیوں کا سردار ہو مان جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرا بھائی اور میں جنت کے جوانوں کے سردار ہے آئے تکہیر آئے موجبت ہمارے لئے آئی ہو ایک فاسک فاجر بلون شرابی سود خور کی بیعت حسین کیسے کر سکتا ہے فرمائے کبھی پاک ہاتھ پلی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا اس لئے فرمائے سرداد نتاد ابو بکر بن لی داد عمر بن لی داد عثمان بن لی داد نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو مولا کائنات نے بیٹوں کا نام رکھا ابو بکر آگے مولا حسین نے بھی بیٹے کا نام رکھا ابو بکر مولا کائنات نے رکھا عمر عثمان فرمائے بیٹا اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور میں نے بیٹوں کے نام ہی صحابہ کے نام پہ رکھ دی ہے آواز ابو بکر کہہ کے تجھے دنگا یاد یارِ گار کی تازہ ہو جائے گی آواز تجھے دنگا عمر کہہ کے یاد حضور کے سسر فروع کی آزم کی تازہ ہو جائے گی عثمان کہہ کے بلانگلا یاد میرے ہم ظلف کی تازہ ہو جائے گی ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد ابو بکر بن حسن داد قاسم داد مسلم بن عقیل داد ابراہیم و محمد داد عبداللہ بن مسلم داد جون حمشی داد حبیب بن مظاہر داد زہیر بن قیس داد حضرت عباس علم دار داد عون و محمد داد علی اسگر داد علی اکبر داد آقا حسین داد سرداد دست در دست یزی حقا کے بینائے ملکے کہہ دو درہا شاست حسین بادشاہ حسین آمین قابل صد احترام آلی مقام والے شان محمانہ نزی وکار شرقائی مفل نادخانہ شیری لسان لکیب مفل عظیم و شان مفل فاق سمندری شہری مرکلی جان مسجد شوقت سلام دل گیاروہ پروگرام شہادت راکو دوش مصطفی جگرگوشہ امام الاولیاء نور دیدہ سیدہ تلنسا برادر حسن مجتبہ یہ میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں میں تو انہوں سمجھا رہی ہے کہ میں جو تو انہوں سنا رہے ہیں برادر حسن مجتبہ آئینہ اکس مصطفی مظہر جمال مصطفی سید شہدہ والی کربلا تسکین روح مصطفی قرار صدر مصطفی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آبدی بارگاہ نازندر اور جور آبدی رفقہ ختم نبو ودی تحفظ واسطے نظام مصطفی دی نفاظ واسطے آئین دی بالا دستی واسطے قرارن حدیق دی تحفظ واسطے سلام دی تحفظ واسطے جو سن اکسر حجری دی اندر دس محرم نو جمعہ دے دن مدانی کربلا دی اندر شہید ہو گئے انہوں دی بارگاہ حدایہ عقیدت پیش کرنوازتے ای پروگرام انعقاد بزیر ہے اور پھر جڑی میز باننے مدینہ فانڈیشن دی ایک ایک رکن جڑائے میرے باستے قابل احترام ہے قادری صاحبی ایک ایک رکن مدینہ فانڈیشن دی میرے لیے قابل احترام ہے میں دلو آنر کرنا ہے دلو عزت کرنا ہے کہ پر فتن دور اندر یہ پھر بھی حسین حسین کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جبکہ حسین دے ذکر دیاں داما روکیں جارہی ہیں رشتے روکیں جارہے ہیں حسین دے ذکر بند کر دی کوشش کیتی جارہی ہے حسین کے بارے یہ بہام شکوک و شبہات لوگوں کے دل و دماغ میں جیسے حسین حسین کے مقابلے مقابل آنے والے کچھ ناہنجار کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن حسین کو سمجھ نہ سکے کہ حسین کون ہے آج ہوتے تو وہیوں نے دین سمجھا دیتے کہ دین کی پناہ حسین ہے ناہنجار لوگ پیسے لے کر حسین کو بھونک دے لگے ایسے آج بھی کچھ ناسور اور ناہنجار جاہلے مطلق لوگ پیسے لے کر دولت کے بلووتے پر حسین کو بھونک رہے ہیں حسین پاکی ذات پہ اور سب سے بڑی حسین کی گستاخی یہ ہے یزید کی تعریف کرنا نہیں سمجھا گے سوڑیوں یزید کی تعریف ہی حسین کی مخالفت ہے اور میں سمجھا گا جو یزید کی تعریف کرتا ہے سچی بات ہے تجھے بھی دیکھا لکھ لو کبر ہے شرچ بھی ضریر ہوئے گا ایتھے بھی ضریر لوگ کی کمنٹس کر دینے میں کی کارتاکنا پھر آپ ہی بھی اگل ہو جانا یزید ہے میں کی کی تو انہوں کراجیہ کی دل لوگ بیش کر دینے سوشل میڈیا دل دور انتقل تقیر چھپی نہیں تو اس واسطے اس گے گزر دور دن در مدینہ فانڈیشن دے اس حراقین نے اس بزم نے سمندری شہر دے انہیں عاشقہ نے حضور مولا حسین میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں مذہب محذب مذہب حق اہل و سلطہ جمعات رہ کے اصحاب رسول آل رسول ازواج رسول دا تحفظ کرنے اللہ مزید تعفیق ادا فرمائے آئی دے پروغم دی صدارت سید السادات فخر السادات پیرے طریق در حبر شریعت حضرت ایسا حفزادہ قبلہ پیر سید سکلین ایدر شاہ صحیح آپ فرمارے ہیں حضرت ایسا حفزادہ پیر سید توصیف زفر شاہ صاحب نے میں تو پہلے منقبت پیس فرمارے ہیں ایدر وی سید ایدر وی سید وچہ سیدنا دا دفاع کرد دولانوں پر بیٹھا ہے جان جا سکتی ہے نہ موسیٰ اہل بیت پہ کمبرومیز نہیں ہو سکتا سمجھوتا نہیں ہو سکتا میں اس کا غلام ہوں جو حسین کا غلام ہے اور یہ درس مجھے صحابہ نے دیا یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ مولا حسین کو حسین کریمہ مولا علی کو زہر اپاہ کی کر کر کیسے احترام کر ہمیں صحابہ نے سکایا ہے صحابہ کا نام لے کے اگر اس سارا قرائم بھی توہین زہرہ کرے گا تو صحابہ اس پہ خوش نہیں ہے تو اسی دس دن بڑے مولوی سونے نے بڑے بڑے خطیب بڑکا شرکہ میں مہتے کمزور جا آدمی ہیں بڑکا میں سونے ہوں گی ہیں مسائل بھی سونے ہوں گے فضائل بھی سونے ہوں گے میرے ذمہ مضمون میں ہوئی صرف بیان کرنا ہے اور کر بھی میں سکنا ہوں ایک آدھ کے در بندر واسدہ روگ نہیں میں کسی کیوں تھریٹ نہیں کر رہا کسی کی تنقیص نہیں مازلہ کر سب علماء اہل سونے مجھ سے سینئر ہے لیکن ہر بندے دن اپنا اپنا سلیبس ہندہ ہے اپنی اپنی کلاس ہندی ہے میرا سلیبس ہے نا کیونکہ کسی اوردہ نہیں کیونکہ منہوں سلیبس خود سیدہ زہرہ پاک دیکھر ہم ملے آئے میں جب تک ہاں صحابہ رسول کا ذکر یہ بھی ہمارا سلیبس ہے ازواج رسول کی تعریف یہ ہمارا حق ہے اہل سنت کا اللہ کی فضل کرم سے اور نہ ہم خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں میری زندگی کا ریکارڈ ہے میں نے بڑے بڑے دیکھے مولوجین اتھے بیگنے اوہ فرانا کافر ادھر اٹھے کٹھے کان دے اندھنے بیگنے میں کس کس کی ایجزمپل پیش کروں آپ کے سامنے میں ایسے زمین کا شخص نہیں ہوں جو حسین کا دشمر ہے مجیوثی کی نوک پر رکھتا ہوں کیونکہ میں فکرِ محددس حیاظم پاکستان تقریب کر رہا ہوں نہ کسی خاتی سے ہاتھ ملاتا ہوں نہ کسی راوزی سے ہاتھ ملاتا ہوں جب ہوگا تو وہ میری زندگی کا آخری دن ہو ویڈیو بان لیئے ریکارڈے گا لاغیے میں شاکھ ہے کوئی نموہ تھوڑی اکھی ہے بکا نہیں جھکا نہیں بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں جو جمعہ بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں کلینی آخر ہے میرے اکاؤنٹ چینے پیسے اکلا دیو انہیں اکلا دیو میں کہے گالی کوئی نہ لائے پیدا اکاؤنٹ چینے پیسے پیدا جب میں جناب میں بیزی ہوں کی بیزی ہے نماتوں نے پڑھنی روزہ توں لکھنا نا شریح پڑھ کے تیرا کھاوات تیرے گیت پیسے جیو چپا ہوں پیسے جیو چپا ہوں آئی ایم بیزی کی بیزی ہے تم تریفہاں کرتا پیدا چود رویاں انگریزہ دیں تریفہاں چھوڑے ہیں تریفہاں کرتا پیدا جاگے توں کی بیزی ہیں بیزی وہ ہوتا ہے جس کی ایک ایک سانسے حسین حسین کی آواز آتی ہے میرا سلیبہ سے میرا مضمون بیان کرنا ہے میں کھچھنی نہیں کلی بکائی پیمی جب اصحابِ رسول کا ذکر ہو یہ سنیے گا میں نے ربائی میں اصحابِ رسول کا ذکر کیا ہے یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ جب ذکرِ اہلِ بیعت ہو تو پہلے ایک دو باتیں ضرور صحابہ کی کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم رافضی نہیں ہیں تو جب ذکرِ صحابہ ہو پہلے اہلِ بیعت کی بات کیا کرو پتہ لگے ہم خارجی نہیں ہیں بس اب میں فضائل تو سن لے تسی بڑے تکمہ حقوں دس کروڑ سال بھی لگے لیں فضائل ہیں نہیں یہ نیابت ہیں بس ایک بات کر کے کہ چلے چالنا میں پرسوں ازاد کشمیر تھا میں تو دن کے ٹائم دو تن پر گجرات ازاد کشمیر تو ازاد کشمیر کے علاقے کے شاہ صاحب سیئر کرو گے میں تو پہلے تقریح کرنے آرستے وہ خطیب سے انہیں صلاح کیا دے پورا پڑنے سیدان دا تو سارے ظاہر سید اندہ اچھا ہے سید اندہ ولی ہے تو شاہ جی اٹھ کے آنے کہا جی میں جناب چاند منٹ تو پہلے گفت ہو بھی جی کرو جی اندھنے جی ایک گالہ کی دے نہیں کرنی لی کرنی لی ایک گالہ حسین لی کرنی لی میں کہا جی میں سمجھ نہیں سکیا پہ ایک گالہ کی دے نہیں کرنی لی حسین لکی دے آئے حشان جی کیا لمحہ فکری ہے یہ عقیدے لی بات کرنی جی میں تیک رسین لی کر دی میں نے کہا گفت ہو کی تھی عقیدے میں آغاز میں جیسے ہوتا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں سب کو میں نے کہت تو انہیں صفائیہ دیں دی لوڑ کی یہ اب بڑے مسئبت پہ گیا یہ اشکار میں بڑتے آگر نہیں جی اسی صحابہ والے ہیں اسی صحابہ نو مرنے اسی صحابہ کس کو خوش کر رہے ہو کس سے درتے ہو سنیوں تمہارے اوپر کس کا جباؤ ہے سواد آدم تم تھے لیکن کچھ نہ ہنجار جاہلوں نے آکھا اہل سلوک دستوں کے رباں کر دیا اور اللہ اسے لوگ کا بیڑا خرق کرے جنہوں نے سنیوں کا شرازہ بخیر دے کی کوشش کی ہے سنی تو وہ ہے میں نے سفائیہ نا کیوں جیسے آپ پر ماننے ہیں کسے والوے کے سہابات نہیں ماننے ہیں ساڑے والوے کے لوگ کا سہابات ماننے ہیں اور اسی طرح اہلِ بیعت ہم کسی کو فالور فکر نہیں کرتے کہ کسی کو دیکھ کے سہابہ کو مانا ہے اہلِ بیعت کو مانا ہے ہمیں دیکھ کے لوگ حسین حسین کر رہے ہیں اس واسے کوئی سفائی نہیں دیا کرو ہم اہلِ بیعت اصحاب سب کے غلام ہیں میں ہوں کہ شاہ جی اقیدہ یہ سلے ہوئے انہوں اقیدہ اندین جانا میں تو اندین سے اقیدہ ہوں دا ہے اقیدے جو حسین کر لوگے اقیدے دے پھلے شاہی کوئی نہیں دین استوس ہیں دین پناہ استوس ہیں دین دے کہ دین حسین کر لو دین دے پھلے شاہی کوئی نہیں ہاں جی اس واسے میں پھر کے چلنا چلنا آئے مغتت پڑی میں ادھا مختصر جا میں ترجمہ کی پیش کر رہا تو ان سارے نوں پتا ہے یہ تو ان سارے نوں پتا ہے دیکھ رہے یہ کہوں گا کہ یہ وہ قریبی ہیں حسین کریبین جو خون رسول بھی ہیں نواسہ رسول بھی ہیں عراقب دوش مصطفیٰ بھی ہیں جو لہموں کا لہمی بھی ہیں جسموں کا جسمی بھی ہے ہائے ہائے حسین منی وانا من الحسین حسین حسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے یہ دو میں میرے بچوں میں نے دے بچوں ہوں تجدوں حضور اکھے دو میں میرے بچوں نے میں نے دے بچوں ہوں اس سے زیادہ کناپت داری کیا ہو سکتی ہے سب صحابہ نے حضور کی بیعت کی سب صحابہ شانوالے وہ بولتے دیو کی ہو گئے سب صحابہ نے حضور کا کلمہ پڑا بدر والوں کا اپنا مقام ہے اشرا بمشلہ کا اپنا مقام ہے اہدوالوں کا اپنا مقام ہے شیخین کا اپنا مقام ہے صحابہ دے بچ میں درجہ سارے اندھا برابر نہیں ہے بدر والے ہیں دا اپنا مقام ہے بہت اچھی شانے ہونا ہے اہدوالے دا اپنا مقام ہے چون یاران دا اپنا مقام ہے چون یاران دے برابر کوئی نہیں سارے سے آپ جانے پچھوں آئے جن نے بچ کلمہ پڑے ہو پچھری صرف اندر کھلونا ہے جن نے پچھوں کلمہ پڑے آئے پچھری صرف اندر کھلونا ہے صفان بڑیاں ہون ہیں نمازی نماز پڑھ دے ہونٹے سارے صفان جناب موڑے نہ موڑا جوڑ کے کھلو تے ہون ہیں جن نے بعد میں جوڑا آنا ہے پچھری صرف اندر کھلونا ہے یہ زین جو رکھے کروبا کوئی صحابہ سارے صحابہ شان والے پر چوان یاران دا جوڑ کوئی نہیں چوان دے پچھے مولا کائناتہ کھا پچھے اس امام دے عزمان صحابہ شان فروق میں پچھے اس امام دے وہ جنابی عمر فروق دے پچھے بروائے پچھے اس امام دے رسول اللہ اکبر عمر میرا یمام دے پر عثمان پاگ دے پچھے حق پڑھ کے رسول پچھے اس امام دے اللہ اکبر عثمان میرا خلیفہ ہے امیر المومن نہیں نے اے میرا حمزلو پیئے لیکن امیر المومن نہیں نے اسمان پچھے نماز پڑھ کے جنابی امر فروع کا فتح کر صدیق دے پچھے نماز پڑھ کے علی تسیائے تینی حق نے تینی حق نے اسی حق ہاں علی تری میر بانی پر ساڑی گل بھی سن لے جب تک مسلح کے صدیق بھی ہوئے مسلح رسول اللہ ہوئے امر فروع پی ہو اسمان حلی بھی ہو رہے جب تک اللہمہ صلی اللہ محمد و اللہ آل محمد ساڑی ویڈیو ساڑی ویڈیو ساڑنا ہی ساڑی چل گیا دو دو تین تین جلسے دن روز علم کرم کردے میں تو میں بہتے کرنا ہوں کیونکہ سلے بس میرا ہے منظرہ بہتا لوگ ساتھ ہیں تو تھوڑی آواز کھول لیں گا جنو اللہ سواب دو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حدری 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 حسینیت 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 دونوں ہاتھ بلو دکرکر بریئے حسینیت مروانی ملوی اندینے مقصود دین ہے مقصود دین مقصود دین من راتی کے اندار کانفرنس میرے اپنے موندین کپٹے پاس ہم کالے تو بیٹھے موندہ سنننے سنننے کامی کوئی نہیں زادہ نام امرسہب نائجہ دارے ہونے مخالفت اندر مخالفت اندر حدیث کوئی دی مقصوص دن اجنا پاہت میں نے کہا بس یہی بات مجھے بتاؤ کہ مقصوص دن جو ہوتے ہیں وہ کس کو کہہ سکتا شاہ جی کون سے مقصوص دن ہے مقصوص دن کے دن ہے یہ مرمج نہیں پڑھا چاہیے کیوں کالے کپڑے بھی ہمیں اتنے کر رہے ہیں تیری بے وکوفی دوتے میں ہم صبح آرے ہیں کہ مقصوص دن آپ نے شیوں کے حوالے کر دی میری قوم سمجھے گی مقصوص دن تم نے شیوں کے حوالے کر کے کیا سبق دیا ہے کون کو مجھے لکھے دے دو سانتو سانتو میں سب تو جونیئرہ میں نے لکھے دے دو سب تو پڑھے لکھے لوگو میں نے پڑھا آدمی میں نے لکھے دے دے مولوی سائن کر کے کہ حسین شنیئن دا اے اچھی بولو کیوں گے تو لکھے دے دو مجھتبہ شنیئن دے لکھے دو زہرہ پاک شنیئن دے دیو لکھے دے دو مولوی اللہ علی پاک شنیئن دے دیکھو 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 لکھ کے منہ دیکھو لکھ کے منہ دیکھو لکھ کے منہ دیکھو لکھ کے منہ جدو اے انج مولوی نے لکھے انہا مولوی خود کافر ہو جانا ہے اس واسطے خدا رسول اللہ واسطہ ہے ہماری اکابر نے صلاف نے محنت کی ہے مناظرے کی ہیں رفظیوں کے ساتھ کہ حسین ہمارے اب کیا کروں میں دور اندیشی تو نہیں کہہ سکتا بے وقوفی کہہ سکتا ہوں جہلیت کہہ سکتا ہوں اور سنیت کا نقصان کہہ سکتا ہوں یا سب کچھ کہہ سکتا ہوں یہ ساری بیماریاں ہیں کہ قوم رحم کرو کہ سنی بھی رین دیو یہ منڈا کو جارہ علید نارا بار بیٹھا ہے تم کہاں سیئے ہوگی میں کل عارف علیہ السلام دل گئی سید خلید الرحمان شاہ صاحب نے بخاری میرا بطلق کے بڑا دپیار تیمی ہوتا تھا وہ بیٹھے کمرش تو بندہ سونا دیکھ خادم عالم دین کسی تو درس انظامی تو وہ روٹ شرد تھا میں کھوارے سانتے میں ایک جگہ دے گیا وہ کانیہ دا پڑنے ہوں لکھیا جو لٹکائے کانیہ دا پڑنے ہوں نام لکھیا میں پساندہ آگیا سلام یاہو سایا وہ ادھر کی میں کار چکے آگیا لڑکا چکے اپنی بیٹھ جو لاکھ لاتا میں کہا سبحان اللہ اتھر لے کہا سلام یاہو سایا انہیں چند دن گزرے ایک خلیفہ صاحب آئے کسی درباد بنانی لیندہ یہ مشہور مشہور درباد اندر بیماری پیگی ہے جکل بیماری پیگی بڑی 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 حضر صاحب کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے پتہ نہیں کنوں کنوں قربان کرنا ہے وہ اندھر خلیفہ صاحب بیٹھے تھے نلے ادھر بی کھڑا پھر تلے بوں کار لے نلے بیکھے تلے بوں کار لے نلے منو اندھر توں کیری پالٹی راگیاں جا کے ایک کال دی باہر مدسیب ہے تم سنا رہے ہیں اندھر جی بہر حیران ہو گیا اب میں عالم دین ہے در سنظامی دا اسٹا آدم ہے تی توں کیری پالٹی راگیاں جا کے انہیں کہے جی کی ہوئی ہے ہاں کی لکھی ہے انہیں کہ جناب جو بھی لکھی ہے تو ان کی سعیدی لگتا ہے نہیں نہیں انہوں پتہ ہی نہیں اببہ تیرہ ایڈا نیک آدمی اببہ تیرہ ایڈا نیک آدمی تجد بزاردہ کی کیتا ہے تو انہیں کہے ٹھر سال ہو پہنو خلیفہ صاحب اندر جا گھو جا ٹھار جا خلیفہ یہ جلے میرے پیودی طریف کارے ہیں نا تجدہ ایسا نام دے صدقے سے نا رہی ہے اور یہ ہے انپورٹ لوگ باقائدہ طور پر یہ ہمیں دیئے گئے ہیں یہ لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں اور اب بچو آپ بس ان میں نے گالدہ جواب دیو پہتہ انہوں کی شیر سنائی یہ میدانی کربلا چلیا پا گالدہ جواب دینا سمندری دے لوگ بڑے بڑے غیور ہو یہ تھے ایک بڑے بڑے کلندر دی دا مزار سمندری دے اندر تیرے استاد علماء بھی نے نائب مہتشاہ دن پاکستان بھی نے انہوں نے دوندے بھی میں ہی ہے میں کہاں کسی مولوی کو ڈردہ اور دا نہ لینا حضرت اللامہ شیخ علاقی و تفسیر اللامہ ابو محمد عبد الرشید رحمت اللہ تعالی آپ دا فیضان سمندری بھی چاہ سمندری شیف اندر تو میں ہی سمندری بھی بڑی جناب عقیدت نہ ہونا کہ آپ دا مزارے تھے مندرہ جواب دینا بات سارے حضراتیں آجوں کے میں نے سچی سچی کال کرنی مسیح تے بیٹھے ہو پھر لو کلمہ پڑھو لا الہ انداللہ محمد رسول اللہ حسین نہ لو کہ یزید نہ لو باوہ چکل ذرا کیمرہ کمائی بھئی میں ویخ لانکو بندہ محروم نہ رہ جائے چکو 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 سارے آج چکو آج کال بڑا خطرناک دورے یزیدیاں بڑیاں طریفہ کارنے یزیدیاں پتر حضرہ ادھر کرو کیمرہ مارو حسین نہ لو کہ یزید نہ لو پھر بولو ذرا حسین نہ لو کہ یزید نہ لو باتن مرد باقنا حسین نہ لو کہ یزید نہ لو پھر لے آت کر لو پھر لے کر لو یزید اتے بھی لانت تے یزیدیاں دے اتے بھی لانت یلا یزید بھی حمیت کر دے او دے تے بھی لانت بہت اچھے ماشاءاللہ سلامت رکھو اللہ تعلم مدینہ اللہ تعلم مدینہ جنہیں نعرہ مارے ہیں میرے مولا میری دعائے دلوں اے مولا حسین دے روزے تے بھی جاوے پھر حضور دی بار کا دن دن جاوے خراج احقیرت پیس کریئے انہا مودد کرو سب انہوں پتائے تے قریبی کون نے ام المومنین نے پچھ لیا تیری تی میری امی جان باگ باگ بیٹی صدیق باگ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ السلام اللہ تعالی علیہ پچھے آز اللہ سب تو قریبی کون ہے یہ دی مودد واجب کون ہے فرما کالا علیو کالا علیو میرا علی سب تو قریبی میری زہرہ قریبی میرا آسل قریبی میرا حسین قریبی قلبی دیوار سانو میرا سلام ہوئے جی ملکے پڑھنا ہے تے پھر بات جی نے باما نہیں چکا آمدہ بلڑے بندوں نے مافی بیماروں نے مافی جنہوں نے نہیں پڑھنا آندا انہوں نے مافی نہ پڑھنا آوے تے زبردستی کوئی نہیں دین کو تکینا نافذ نہیں کری تکینا انکلاس انکلاس کوئی نہیں ملے کے آیا جل کرے تے پڑھنے بلڑے نو مافی اور یو لی پڑھ لوے بیماروں میں مافی آئیستہ پڑھ لوے کہ جوان ملاجرے سیاست دانے کے نارے مار دیو آج حسین دا نارہ مار کے لے ملکے درہا پڑھ لو قلبی دیوار سانو میرا سلام ہوئے قلبی دیوار سانو لطفہ کی ہے قلبی دیوار سانو قلبی دیوار سانو میرا سلام ہوئے میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے جنت دے کوئی بندہ خموشکا رہو ہے آخری میں فلے جنت دے مالکانو کل اچھا چلو کل ہے تے میرے اسے یار بھی آگئی تے حجیبی ساکھ کر دیا پی اسی حسین دے ہاں یار بھی مالے تے یار بھی مالا جلائنا ہو کل میں مالے جنت دے مالکانو قرآن جو ہاں پڑھتا ناتے نبی سمجھ کے ناتے نبی سمجھ کے قرآن دے بانیانو میرا وے قرآن دے بانیانو نامو سے سیدادا جنہ علم اٹھایا نامو سے سیدادا جنہ علم اٹھایا جنہ علم اٹھایا او نامو حافظانو میرا او نامو حافظانو درینے نبی دے خاتر نیزے تے جو سنائیا نیزے تے جو سنائیا او نا تلاب تانو او نا تلاب تانو جلسہ مہرم داوے جلسہ مہرم داوے جلسہ مہرم داوے تے بچ لطیفے سنائے جاہاں سمجھو ادھا تلے کیوں حسین خدا بھی خدا بھی قسم جو کہنا ہے مولا حسین دی ایک گالوی نہ کرے وہ کیوں چمریاں مردے جلسہ دینا چھنا ایک گالوی محفل جلی کر سکا حسین دی انہوں اتارو ممبر تو اس خبیص کو اس کا سلنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جیڑا تسان تھی ناچے ایک دینے میں حسین دی گال نہیں کر سکا ممبر کے جو وارث بنیبت ان کی بات کر رہا ہوں آپ میں سے نہیں عوام تو عوام بڑی اچھی ہے عوام تو دپتا ہے جیڑا چورنے سے بیچنے لے کے چلے جانے نہیں چھاڑا چورنے خرید دے جیڑا بیجنے بے آگے بیسی بھی کران دوتے کئی بندے دیں گفتگوی ہے چورن میں چلے لطیف ہے مشکرونہ یہ سب کچھ اس کے اندر لی جو خباست کو بتا رہی ہے اسے حسین کا کوئی غم نہیں ریا مسئلہ رونگا اور اے ہی سب تو بڑی جہلیت ہے یہ مناسب نہیں اچھے عجیب آتی پہ کملی والے روئے روئے مولا حسین دی خبر سنو کی شعادت دی سرکار روئے میرے رونو دل کر رہے رونو دل کر رہے میرے بندوں دل کر چڑھے میرے تیانے کے بزار مولا حسین دی شعادت دی خبر سنو کی حضور دیاں بیمیاں روئی ہیں اہل بیعت روئے سیابہ روئے انبیاء روئے سرکار خود روئے جو عمل حضور نے ایک دفعہ کر دیا مواخر ڈسک نیٹس تب ہوگا جب حضور اس کو روک دیں گے نہیں سمجھ سکے بات عمل حضور دل کر روئے سرکار روئے انبیاء نہیں وہ لو روئے نہیں کہ نہیں سرکار اب رونا اس لیے نہیں ہے کہ اگر سرکار منع کر دیں تو ہم نہ روئیں جب وہ عمل سنت بن گیا مجھے ایک روایت دکھاؤ کہ حضور نے کہا ہوں سین کے کام میں خبردار کوئی روئے نہ ایک طرف علم غیب کے بھی مانتے ہو حضور کوئی علمہ کے آنے والی نسل کیا کرے گی پتہ سے رونا ہے کہ نہیں رونا لو روکہ نہیں سرکار منع کیوں نہیں کیتا حضور کیوں نہیں خبردار کو بنا روئے نہ آئے عمل ٹھیک نہیں صرف رونے پہ بات کر رہا ہوں تجاوز پہ بات نہیں کر رہا رونے کی بات صرف کر رہا ہوں ایک قدیس وقت اور نبی آخرہ پہ رونا نہیں سہابنے آخرہ نہیں رونا سہابی آپ روئے لیں تیجدو سارے رون تیارہ ساریاں سنتاں یاد لیں تیارہ اے سنت کی آت ہے ساریہ سنتاں یاد ہے سنت یاد نہیں کملی والینہ حسین چومیں ہمیں حضور مولا حسین کو چومنا حضور کی محبت ہی ہماری اقیدت ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ سنت میں کسے نامزد نہیں کر دا ہوں اپنے اسٹیٹس میرا ہے بے وکوف آدمی میں اپنے اسٹیٹس دے مطابق زفدو کرنا ہوں صرف یہ ہے کہ وہ بندہ میرے نزدیک میں وکوف ہے جو یہ حضیث الرسول کے بات کہے یہ جی مناسب نہیں کیونکہ شیعہ بھی روندے نے یہ مناسب نہیں یہ جہلیت اس کے سوار کچھ نہیں جدہ جنہیں رونائیں مولا حسین دی یاد وہ ایتے بویہ کے جنہیں مولوی آکھیں نہیں رونائیں میں نے اتراز کوئی نہیں اوٹ کے پیچھے جب مولوی صاحب کو چل جائے اپنے مولوی کو چل جائے بلکہ جنہیں رونائیں جنہوں پتہ وہ بندہ سروں سامنے بغیر بشمول میرے میں آٹی فیجل بندہ نہیں ہے آپ روانا مو بنا کے میں تو جو کہتا ہوں دل کی عطا کہہرائی سے کہتا ہوں اور خدا دی قسم جو کہنا پہ ہے جی آٹی فیجل ہو یہ تفیرہ عزت نہ روئے بڑے بڑے لوگ خراب کرنی کوشش کر دینے لیکن صدق جامع زہرہ تیری عطا تو صدق جامع سگدہ زہرہ تیری عطا بڑے بڑے روڑے لوگانٹ کائے پائے سبات کو لگزش نہیں آئی کیوں اس لئے حق پر تھا حق پر ہوں اور حق پر بروں گا حق کا مطلب یہ ہے سننی تھا سننی ہوں سننی مروں گا رہوں گا تو سننی اٹھوں گا تو سننی اور سننی یزیدی نہیں حسین نے سننی ہو کے لینا چاہتا ہوں حسین نے سننی ہو کے لینا چاہتا ہوں وہ سننی ہوں حسین نے سننی صلح کر دی قیامتوں میں تمہارے ساڑی صلح لیکن چنگے فیر اسی رہ جانے یہ تک مطلب کیسے حسین نہ رہے آئے ہاں یہ مولا حسین صلح کر لیا نے اسی پھر بھی جن پی اسی تھی اسے کنجر دا نانی رہنگ دے لانو پہنے دے بغیر تادمی دوتے تے جے امام صلح کر لیا نے اسی پھر بھی جن پی کیوں مولا تا اپنا معاملہ ہے مولا صلح کرے نہ کرے عزید مولا تے نالا کہ نہ بھی کرے پھر بھی حسین تے نالا سنیات تنوں فیدہ ہے اللہ تی قسم حسین اللہ کھلو گی ہے جنگت تیرا استقبال نہ کرے صلح زہر علیہ حلام کھڑے ہو جاؤ حسین حساب یزیدیت کے پور پھر تندار میں حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہی اللہ مبدت فلقربہ ہے حسین کے ساتھ کھڑے ہونا مبدت ہے حسین کی مخالفت مبدت نہیں ہے بس مخالفت تو مرادے ہیں معذرت میں لنبا لے گا مخالفت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی یزید کی تعریف کرے گا آٹومیٹکلی حسین کی توہین ہو جائے گا ٹھیک ہے بات بولو دو بندے لڑ دے ہونا ایک تھی زیادتی ہو جو جاکے انہوں اکھے نہیں نہیں دوستے ہی سب نیک آگے دوستے انہوں اکھے کو جنہیں پر انہوں کو نیک آگے چوڑے جان لی میں آوے کھے بکواس کر رہے ہیں نہیں سمجھ سکتے وہ چوڑے تنہوں سے آوے کھے یہ ظالم ہے انہیں پیڑے کم کہ انہیں ظلم کیتا ہے نہیں جی شریف آدمی نمائے پڑھنے والا ہے یزید کی تعریف کرنے والو کبھی مولا سجاد کی کبر پہ جا کے بوچھو سجاد کہے گا چولانا ماجبنیابی ترجمہ میں آوے کھے میرے بیٹی راشتیں ٹکڑے ہو میں آوے کھے میرے بابے دی گردن جدہ کرنے تھے ریا مسئلہ مضمونتیں آگئے ہیں جی ریا مسئلہ اس بات دا کہ جی کمیں پتا ہے کس طرح پتا ہے جی حسین پاردی کبر ہے جی امام قاسم دی کبر ہے جنابی علی اکبر دی کبر ہے کہ جنابوں نے ممکنے کی تو انہوں کی میں پتا ہے مولا حسین پاک نے سٹھ ہزار دینار دی زمین خریدی سی کربلا تو نمی کر سنانی تانوں ایک کو رٹے دی لگے یا موبائل سنن کی فضل کیتے ہیں لوگ میرے بچے سن کیا کر دینے کی پیان کر دینے اور نہ سنو سٹھ ہزار دینار سوکا ہویا ہے میدانی کربلا کنے جی بولو امام نے فرمایا ایسی عباس جی آقا فرما بندے لب کے لئے آج ہی تھی زمین ایسی دیلے لہا کے بہ گئے تھے یہ تھی شرن جیز نہیں ایسی قبضہ کر کے بہ گئے تھے غازی عباس علمدار سنیں جے نام عباس تھا دو لکھ بندہ آگیا بطرہ دے مقابلے تھے کیوں انہوں نے پتا ہے جب آس ہوئی ہے انہیں ڈرد سن ڈرتا تھا سیدوں سے کیسے یزید شام بیمار بھی نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیے سننا ذرا اولہ باس پا کے بار اے مضمون جے انتی آننا سننا جے مضمون پورا دوں سننا لنبی نہیں کر رہا گل میں جنا میں نے وقت درکار ہو میں لینہ ہونا وقت میرے وقت صبح جمعہ بھی ہے لیکن میں ٹائم ادھے چھے اے نہیں کر رہا انکر بدیانتی بھی خڑا فڑ مگروں لاکھ نکل جاوان اے نہیں ہوئے گا بس دوسری میرے توجہ رکھنی ملوانی ملوانی پائیس ساتھ بندی لے کے باس پاک خیمی جا کے حضور اے انہیں بندگی ندی زمین ہے فرمے تو اڑی زمین ہے جیے زور کبیلہ کیڑا ہے انہیں بنی اصد بنی اصد کی بیلہ اصد فرمے منو جان دیو کاؤں نا یہ ہر مقام تے حسین میں آکھ ہے منو جان دیو مقام میرا نانا نبیان دا سردار ہے میرا بابا ولیان دا سردار ہے بول دے جاؤنے یارو میری مان جنتی عورتان دی سردار ہے اسی دومے پر آج جنتی جوانا دے سردارا میرا نام حسین ہے سارے اٹھکے کھلو گے حضور کسی حسین ہو فرمے ہاں اسی صدقی قربان نباری جائیے جناب ساری زمین ہی تو انڈی ہے یہ تے مجی دیرہ لاؤ فرمے یار اسی مستقل دیرے لگنے نہیں مستقل دیرے لگنے نہیں اگرات میربانی کرنا میربانی کرنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تیری اکھ چانس ہو آجے تیرے میری نجات ہو جائے سید بیٹھے نے دعا لے لنگ آپ سارے میرے لڑا تکڑے لڑا فرمے یار تسی گل کرو سوڑا کرو انہاں کے حضور سی پیسے لینے فرمے نہیں فرمے پیسے دینے میں میری دا بھتا رہاں میری دا بیٹھا سی کدھی کبزہ کبزہ رہی کی تے گل کرو کوئی دو چار کنار ہوندی تھی کوئی گل کرو میں پانچ کلومیٹر دا فاصلائی کربلا دی زمین جڑی ہے یہ پانچ کلومیٹر دا لے چھے جیتے قتلِ حسین ہویا ہے وہ پانچ کلومیٹر دا فرمے پانچ کلومیٹر دا غل کرو انہاں خیجی جمع جناب سٹھ ہزار دنا سوڑا فرمے سٹام لکھو سٹام لکھا گیا جناب کدھے نام لکھنے ہیں وہ سٹام ہی ہوندھا ہے جو کاغر جڑا ہو تو وہ عویل ہوئے گا فرمے لکھو سٹام جناب کدھے نام لکھنے ہیں فرمے میرے اکبر دنا یعنی زمینی کربلائے آجے وہ جناب علی اکبر دنام جوتے ہیں خودی رجیسٹی آبد دنام لکھی گئی آپ نے فرمے پسی بات سوڑو قبیلہ بنی اصد لوگو تسی نشان دی کرنی ہے تسی دسنیں لوکانو آ اسہین دی کبرے آئے 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 آ کاسم دی کبرے آلی اکبرے اے انو محمد تسی دسنیں تار زمیں یہ زور دسنگ ہے فرمے تیسری باتی ہے جو میرے مہمان ہوں میں ایک بات ہے زبادہ رہا جو مہمان ہوں کربلہ تو اسی تین دن تک مسلسل میرے مہمانہ دی خدمت کرنی ہے پھرنے چل جو کربلہ تو جو توڑے پیر پٹنگے ہو معاملہ شیعہ سنیدہ نہیں میں کیسے شیعہ تعریف نہیں کر رہے ہیں میں اپنے آنکھا اسے تعریف میں پڑھ کر سنا رہے ہیں جاؤ کربلہ توڑے پیر پٹنگے تو روٹی خوان کے جناب پڑا پڑا کر دیں پھرنے تین دن تک مہمان واضی مہمانہ دی کریں جی حضور ٹھیک ہے آپ خیمے چاہے رجیسریہ جناب سیدہ زہرہ پاک دی بیٹی سانی زہرہ شریکت الحسین ویرہ کون سن پھرنے پانچ ست مالک سن جمین دے حضور پھر پھرنے سعودہ ہو گئے کنیہ پھرنے سٹھ ہزار دیر دینار چھ سٹھ ہزار پھرنے اچھا ویرہ پھر تی ازار تیرا تی میرا تی تیرے بلوں تی میرے بلوں میں تاں کدیو شہنو غریب نہیں یا خیانہ زہنب بنو غریب باقی ہے زہنب پاک بڑے امیر تری شہر دی بیوی ہے بدلہ بن جعفر تیار تیارے اور لمی بات ہو جائے گی اچھا ویرہ پھر سودہ ہونا کہ نہیں پہن تی تیرہ نہیں با سٹھ میرا ہی ہے ازمین اکبر دی ایک لمحے واسطے نا سودہ زہنب دل جو خیال آیا پیچھنگا تو ویرے تیرے نال تو نہیں ہے میں مدینہ تو ایتھے کربل آتا کہ حج تو ایتھا کورا کرا رہا ہوگی یہ میرے اکبر کی زبین ہے تیرے نالوں کے در جنہیں فرما ہو رہا میرے قریب ہو عباس جیا کا فرمایو تو کاغذ لیا پھڑ کے کلم لیا پھڑ کے عباس کاغذ لیا مولا حسین کچھ لکھیا اے دو کاغذ نے مولا حسین دیہا تھا فرمایے زہنب قریب آؤ سینے لالے اکبر قریب آؤ سینے لالے فرمایے اکبر ایر جستی جڑی ایک کربلہ دیگے تو اتھے ڈیرہ لونہ ہے ایر جستی کربلہ دیگے تیرے حوالے زہنب جی بھائی فرمایے ایر جستی شام دیگے تیرے حوالے ایر جستی شام دیگے ایک کربلہ دیگے تیرے دامنے تیرے روزہ نہیں بڑھنا تو شام نو بسانا ہے ایڈوانس انفرمیشن سکینہ تیر جانب علیہ السلام اس سواستے نال لگیاں صلی اللہ فرمایے جنہوں دیاں تیر شام کے نو بسانا ایک بیٹی دیگے بیہر نو لے کے جساں دیرے لگی میدانی کربلہ سو جی سننے ہوگئے اجازت نہیں اگر کس نے پڑھی عالمی دین صاحب جساں کے سب شہید ہوگئے میں مولا حسین دی شہادت چند پہلو پیش کر کے تو آپ سے پیش کر لگا دراکھو سبحان اللہ کما حق کو میں بھی نہیں بیان کرتا کما حق کو جمع کوئی نہیں مانے سارے واقعات بیان کردے کیسے جا لیے ایک شہادت پیانو بڑی گالے میرے زمین ہے باب سیدھے جتو تک میرے پروس ہے جتو تک میری ذمہ داری اور نمہ بیان کرنا حسین بادشاہ سارے بولو نظرات حسین بادشاہ حسین شہید ہو کے بھی بادشاہ ہے حسین گرم ریت لیٹ کے بھی بادشاہ ہے حسین دی گردن اتر کے پھر بھی بادشاہ ہے جاؤ تاریخ ساتھ جملہ یاد رکھنا دوہاں پراماں پتہ نہیں اختلافی نہ سمجھنا جی تو انہوں کے لگے ابحام لگے پھروں کے قیدے بہت صحیح نہیں میں گل کر کے لگا پسلا لنگا جلے جی لینے نہ لگا میرا گوھر کرنا دوہاں پراماں نے مولا حسین مولا حسین نے میرا آقا فرمائے ایسی آہ میرا پتر حسین تاج سے خوابت کر کے صلح کرائے گا نانی دیمت اندر مسلمان اندر صلح کرائے گا آپ نے کروائی کروائی آپ نہیں مولا حسین بھی میدانی کربلاوے چاہے صلح دا پسے مندر بھی یہ آوے کھوئے حضور دیو مطیو اوہ لڑائی نہ کرو بھائی یہ گھر سنو یار میں سنے مجتبہ میرے نامے نہیں کیسی میرا پتر صلح کرائے گا تی لڑائی نہ کرو یار اوہ بھائی لڑیو نا اوہ سارے حضور دے سے بھائی لڑیو نا آہ پھڑو دستار جنہوں چاہی دی لے لو لڑائی نہ کرو انفرمیشن پہلے زور دیتی ہے اندھے سے آپ کو سباق نہیں ہے جنہوں آپ کٹ پٹ کرنے کر لو جنہیں کرنے جنہیں کرنا میں ساری طریق پڑی ساری بیان نہیں کرسکتا مولا حسنہ کہے لڑائی نہ کریو جو چاہی دے لے لو لڑائی نہ کرو یار اپا سب حضور دے غلام و نبی پاگ دے صحیح کم کی تا امام حسن نے زور دے بھولو سارے مسلمان دو میں گروز مسلمان ہی سننا مولا حسن صلح کراتی صلح دے پچھے ایسی لڑائی نہ کرو چگڑا نہ کرو یہ تو حسین میں دان بچائے نا فرمائے یزید جنہ خون چاہی دائے لے لے پار میرے نانے دی امت خون نہ بھائی مطلب کی فرمائے حسین دے پچھے بھی حاضر سب کچھ حاضر ہے نانے دی امتیوں بم بلاس کر کے قتلہ کرنا نانے دی امت خون نہ بہانا آج جنہ خون لے کے تو یہ طبیعت بھی خوش ہنتی ہے لیل ہے خوش ہنتی ہے لیل ہے خون سن نانے دی امت دے دی لا باشتی جانا ای گا جب کہ میں کرنیج میں کر دیتی کہ سیaires pedsox اور جرت بنیگ کرنی میں کر نیج میں کر دیتی لا شان دے ہم بار لگے کے لا شان دے ہم بار لگے کے لا شان دے پھیر لگے کے لا شان دے لوک اسی لے دے دیں کچھ شعیدوں کے عمام pakai امام چانئے شعیدوں کے شہادت کوئی آسان کی چیز ہے پھر کلہ نہیں سارا خنبہ شہید ہویا پتر شہید ہوئی نہیں پراہ شہید ہوئی نہیں بازو کٹے پہنے لاشا نمبار لگے لیں مولا حسین پاک دی شہادت وی ہو چکے شہادت میرے مضمونی نہیں میرے بابسی مضمون ہے ادنا میرے منصر کی قمرت کا مولا حسین پاک شہید ہوگئے ایک بی بی بچی یہ سانی زہرہ سلام اللہ وح 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 انہیں سلام اللہ اپنے خاندان دی فکر ہر پندر نہیں دی امامی علی بکامدی پیاری بہنہ سجدہ جانب پاک میدانی کربل آئے مسلمان بھائیو میدانی کربل آئے لاشا نمبار لگے انہیں مسلمان بھائیو تن دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی بد بد جاننا دیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے لاشا نمبار لگے انہیں مسلمان بھائیو سجدہ جانب سلام اللہ علیہہ سانی زہرہ جناب جانب اپنے خیمے اندر تشریف فرمانے اپنے خیمے دے اندر سجدہ جانب بیٹھنی ہو یعنی مسلمان بھائیو خیال ہوندہ ہے اگے جانب نے بگل کرنی اندیسی بھی حسین مل کر لینے میرے امامی پیاری بہنہ ریکھ رہیانے کنوں آواز ماریے اوکھاں ویلاؤئے آواز ماری دیئے اپنے ہمدردان آواز ماری دیئے مددگاران آواز ماری دیئے سجدہ جانب نے فرمائے تش محرم شامدہ ٹائم ہو گیا ہے بی بی پاک انتظار کر دیئے پہیانے کنوں آواز ماریے سارے خیمے والے بی بیاں مسترات آل جعفر آل عقید مرد کوئی نہیں بسیا ہونا دی بچوں آل عقید آل جعفر ایتے معذرد نبات کرنگا تین پتران ابو طالب دی تین پتران دی اولاد کربلاج شعید ہوئی یہ تیری امسیتہ بس گیاں نے تیرے مندر سے بس گئے نے مسلمان بھائیو آقا حسین دی بہنہ تشریف فرمانے آل عقید دی بی بھی آگئی ہیں آل جعفر والے بھی آگئے آل مسلم بھی آگئے مسلم بھی عابدی بیٹ بھی اجناب رفیقہ حیاء جناب رقیہ بھی آگئی آنے سب کٹھی ہوگے مسلمان بھائیو ایک بندہ بچی آئے سید سجاد علی جاندلہ بے دین ایک تشریف فرمانے مسلمانوں بخاردہ جلس رہ رہے سجدہ جانب قریب گئی آنے فرمائے سجاد اکھ پٹی حسین دی پتر نے جی پھپو امی فرمائے بیٹا او سلا کر دکبگائینا پترہ سجاد اس وقت دین سارے دا سارا تیرے سا آنے تے کھلوتا ہوئے سجاد 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 سارے دین مرنان سجاد سجاد میری ساری ترکھو دین مرنان ترکھو ہے فرم میری ساری ترکھو تیرے نوالے بی بی پاک رہا کے اپو پھو جان او سلا رکھو تسیوی میری سب کچھ تسیوی جس تسیوی کبرا گئے ترکی دین دکی بڑھیں گا دونا نے مصمم مراتا کیتا کیسی بہادر بن کریانے کی بہادر بن سکتے ساں کی بہادری اپنے دل چتان جانی ہے ایدی کیفیات کیفیات کچھ خطرت ہے کچھ کیفیت کچھ تاریخ کیونس ہم نے رکھا کرتے ہیں یار جے جو بیرے باپ نہیں یہ کرکے ہمیں لگ جائے گی یار علید حضور دیال نل کی کی ہو ہے اسی کلمہ پڑھے نبی پاغدہ نبی پاغدہ بیٹھ گے نل بیٹھ گے یہ کی ہو ہے بس ہے سوچیں گا پھر تم سمجھے لب جائے کی رونا کی نہیں رونا اور فرماؤ مسلمان بھائیو ادھر اہل بیعت اتحاد تشریف فرمانے خیمے دے اندر خیمے دے اندر تشریف فرمانے ادھر کافر بیٹھ رہے بزدل کوفی یزیدی بیٹھ رہے اپنی فتح دا جسن منا مان بھائیو پھر کیوندہ اپیہ ادھر راہ دا بیل ہوئے کوفیاں لائیو فیاں نے پروگرام بنائے چلو چل کے حسین دے خیمے لٹ لئیے حسین دے خیمے جلا دئیے چل پہنے کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ دے سان پران پڑھ دے سان زمازہ پڑھ دے سان لٹنڈ روپے انہ نو اللہ صلی اللہ محمدی والا محمد انہا لٹنڈ روپے نے لڑے نماز پڑھی اللہ کلے کل مند ہو سکتے نے کلے کے شہور والے ہو سکتے نے لے پڑھ دے اللہ صلی اللہ محمدی والا محمد روپے وہ سے آلن لٹنڈ روپے روپے نے مسلمان بھائیو جس لئے آئے جنا پہ سجدہ جانب بات نے فرمائے سجاد جی پکو جان ہو جان ہو جان تلوار پکڑ کے باہر کھڑے ہو جاؤ تلوار پڑ کے باہر کھلو اپو بین بخار اپو جان میں کھلو نہیں سکتا فرمی سجاد علی دی تیت انہوں دعا دے گی علی دی بیٹی دعا کرے کی طرح بخار لطف جائے گا شہزاد کھلو بار تلوار لے انہیں پتہ لگ جائے کہ نسل حسین خطر نہیں ہو اور نہ ہو سکتی نسل حسین مکڑے نہیں جدن مکی قیامت آ جان میرے حضور عدی سے فرمائے جد سید مکی قیامت آ جان یہ سارا کچھ قیم ہے دنیا تیرے تیرے سجادہ نشین تیرے مدرس تیرے مسیط تیرے دستار تقریر یہ سب سجدہ نہیں لگ یہ مک مک جان مک مک مسلمان بھائیو پھر کیون دے پی سید سجاد کرو دے شمر دے کون فرما امام اللہ نو سا حید ری قرار دا پوت حسین دا پت را انہ بخار سی میرے بابا جان نے اور نہیں دیتا شمر نے تھپڑ تماشا رسید کر دیتا ہے بڑے مشکل لفظ دینے شمر نے تماشا مار رہے جان اللہ بیدین چہرے دوتے یہ وہ چہرہ جنہوں حسین چمدے رہے مولا سجاد زمین تک سگدہ زینب فرما سب ختم ہو گئی حسین کہ کیا سی زینب مرتباد شہزادی کبرامی نا علی بھی تم بن نا حسین بھی تم بن زہر بھی تم بن نا طاقت پر بن کے روی جناب سگدہ جان با خیم در دواز دیتے آگ نے فرما ظالم ہو او درند دنیا دے کتی نام لی حاد مسلمان مک گیا نسل رسول مک گیا تک ہر ختم ہو جائے گی انہوں جان دے کون نسل رسول کی بقائد نال نسل رسول دا مین مسلمان پھر کیوں دے پیا انہ کہ زینب دیکھ تیرا پراہ ختم ہو گیا تیرے ویر ختم ہو گیا انہ یزید بیعت انکار کیتا ہمیشہ گا نسل حسین مک گی میرا ویر مک نہیں سا دا دنیا دے کتے یزید ختم ہو جائے گی تو آڈیا کبران کے نشان میں مٹھ جانے تیرے میرے زمین خونہ ہر سی بد دعا کی تیر یاد رکھ یزید یو تو آڈیا کبران کے نام نشان مٹھ جانے میرے مسلمان بھائیوں آکے چلو بڑا بڑا جملہ کہنے لگا جو حقائق جو میرے لگے تیان کرنا چلو خیمیں لٹ لئیے خکم ہوئے خیمیں لٹ خروجو خیمیں خیمیں ولنا آئے نہ کیا کیوں فرمیں میرے سمان مل لائن لائن عباد پتر کی نی غیور سمن دی سل میرے آگ غلام انہ زینب کی لین جان ہی فرمیں کچھ میری اساس ہے میں باہر لہم آف ہے جلال ہی جلال نہیں تو اسی فطر تھی کمین نہیں ہو تو نسل رسول دا کہتے یا کرنے تاڑی پرورش تاہوئی 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 ہونگے سب کھلوتے نے انتظار دیندر تھوڑی دیر گزری ساگیتا زینب پاک باہر آئین باہر آئین باہر دا باہر دا باہر آئین یہ انجھ کر کے زینب پاک چادر چادر دے تھلے کچھ چیز زینب باہر آئین شمر کہنے زینب ترے کول کی فرما جی بچان آئے میں کس سریس کران کس آسان کران ترے کول زینب کی پیسے چند سن آئیں ہیرے جو حرات رہیں سب کچھ ہے کی بچایا ایک ہی ہے فرما جنہوں بچان آئین کی فرما آ چادر میری مان دی چادر زہر آتی جنہوں بچان آئین اللہ دا قرآن ہے فرما قرآن بچا لی چادر بچا لی مان دی جو دل لٹ لو چادر تے قرآن سگیدہ زینب پاک دے گول زینب پاک چادر بطول زہر پاک دی تی نے اپنے فرما چا لٹ لگو حسین دیکھ میں سارے داخل ہوگئے نی یزیدی کی ملنا سے ہوتوں حسین نے پیار نہیں کیتا پیسے ہوتوں حسین نے بیعت کر لی پیسے جانے ہوتے 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 مال مل جان سجادہ سین بڑھ بڑھ کوئی سہ موجود نہیں اندر کے مسلمان کوئی سہ نہ ملی بڑے گسے جائے خیمہ جلا دیو دوسرا خیمہ ساری بی بی چھوٹی 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 جس نے بچایا خلق کو دو زکی آگ سے افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بی بی مستور بات اہل بی سیدہ زینب دوسرے خیمے جارہی باپردہ پھر تیسرے خیمے جارہی باپردہ چل دیا مسلمان سارے خیمے جل گئے تمام خیمے جل گئے مسلمان رادی طریقی رید تیلے اہل بی بی حضور بی بی شہزاد بی بی امام علم بی نو بی بی تائیم جین پاک دے قریب سگدہ سکین نا آگئی آن میں آنسو آن دی دعوت لگا یہ دکل آنسو نے حسین دی امانت نے واپس لے سگدہ سکین نا پاک اپنی پپو دی خدمت چھاؤ رو گئی آن پپو تی رات ہو گئی ہے فرمائے ہاں بیٹی تی رات میں پتہ لگ دائے ارز کی تی پپو جان تس میری کل نہیں سمجھ آن فرمائے کی سمجھ آن چاہ نہیں آن کہ پپو رات آن بیلا گزر گیا پپو ہی نہیں دی روگ میرے اپو جی واپس نہیں آئے پپو کون پتہ ہے میرے اپو تو بغیر قدیس ہوتی نہیں میرے پون آواز مارو آکھو یا حسین تری سکینہ آواز مار رہی ہو حسین آجا نمی سکینہ حسین واپس آجا جو یہ افراد بڑے بڑے سبر کر سکت دی سکینہ نمی میں کی میں تسلی تمہ جناب زینب آواز ماری آجا 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 میرے کوئی ایسا مان کوئی نہیں میں سکینہ نمی چپ کرا سکا بڑا سکینہ تو چپ کرا سک رہے مسلمان بھائی جناب زینب آواز ماری کوئی جواب نہ آیا پھر جانب نے مدین اول مو کر لیا نانا میری مدد فرماؤ نانا تری فاطمہ دی تی کلی رہ گئی ہو نانا میرے 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 جدائی پا گئے نانا جان مہربان نہیں فرماؤ کدھی بابے دی قبر وال آواز مار دی مسلمان بھائی آخی نانا جان مدد فرماؤ بابا جان مدد فرماؤ امی زہر آیا کہ دیکھو جان ابدا امتحان بڑا سخت امی ایسی کی نہ رو دی جنا بے سکی نہ کدھی سچے نہ سدھی یا یا حسین 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 یبا یا حسین حسین پکار دی بابا آجو ابو کتے چلے گئے بابا ابو سکی نہ مر جائے گی ابو باب بسا جو جنا بے سکی نہ پاک اپنے 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 آباز دی رہی یا کسی نے سر تی ہتھ رکھ دی تی ہتھ رکھن والا کون علی زین العبدین سی سجاد آیا اخی سکی اللہ آج میرے بلویخ میرے مجھ دن تو حسین نظر آ جائے مسلمان امام دی شہزادی وی تیر دن تیر دن تیر دن دس محرم دن پکنک بنان والی دس محرم دن ٹور لے کے جان والی وہ جوتے پڑیں گے تمہیں قبر و اشر میں چھڑانے والا پہی نہیں ہوگا تفریق دن سمجھنے والو تمہیں وہ جوتے پڑیں گے تمہیں حضور کی شفاق نصیب نہیں آقا حسین دے پتر نے بہنان پیار کی تا فرمائے شہزادی رومی میں بنال وعدہ کی تا سب جان میں سکینہ رون نہیں دے مانگا شہزادی میرے نال لگ کچھ سکون ہوئے بہنان کوئی مرد سکون ہوگیا جناب سکینہ پاک امام دے پتر فرمائے بیٹھو رام مسلمان بے سیدہ جان فرمائے اہل بیت والی سجاد بیٹھو جان کوئی فرمائے خوش سجاد دی رات ہو گئی چلو چل گئی اپنے سہداد یا لاشینل پیار کر لئی سہداد یا لاشینل صبح پتہ نہیں کی معامل ہوئے گا امام دی پیاری بہن چل لئی مسلمان انگلی جناب سیدہ سکینہ نے پکڑی ہوئی ایک حد جناب سید سجاد نے پکڑی ہوئی مسطورات بھی آگئی سب اہل بیت والے کٹھ شہداد یا لاشینل اگئے جناب سیدہ جینل پاک اپنے وید لاشینل قریب آئین برمائے حوید اٹھ کے ویخ شزا دیا اٹھ اٹھ اویر مدینہ چلی اٹھ جا شزا دیا میرے کلون تک بردہ اوست نیو دے عورت آمیر اٹھ جا شزا دیا مدینہ واپس چلی امام دے خاندان والے لا شیدان پیار کر دینے فرمائے حسین اٹھ کے ویخ خوزرہ حسین اٹھ کے ویخ کھیتی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب پچھڑ گئی اٹھو ویرہ ننی سکی نامی آئی امام دی بہنا اپنے ویر دے لاشی دے قریب بیٹھ ہوئی ہی ہی مسلمان ایک ڈاچی سوار آیا نکاب پوچ ناچی سوار راد دا ٹائی میں جس لے آرہی سکیدہ زینب فرما آیا سجاج رہ تلوار میں پکڑ تلوار پکڑ کے کھلو گئی آنے اگے نایام اگے رسول اللہ تا خاندان لیٹے ہویا اگے علی دے پتران کے لاشے پہ ہوئے اگے نایام آن وال میں حفاظت کرنا آرتے کھلوتی آنے آل جعفر دیا بی بی آنے آل اکیل دیا بی بی آنے علی دی تی حفاظت کرنا آرتے کھلوتی زہرہ دیا بیٹھی آنے زہرہ دیا نو آخر دیا بیٹھی آنے میں حفاظت کرنا آنے اگے نایام شتر سوار بی آنکھ سنا آیا شتر سوار نے سن کی اگو اے جواب فرما آیا تڑب جاؤ گئو لوگو مٹی دے پتر دا بطری دن لگا حسین بی ٹھ آیا سن جواب ستر سوار نے گو جواب سنا آیا میں کوئی غیر نہیں ہوں شزا دی میں تو دکھ آری دا نانا بچڑی میں تو دکھ آری آری نانا بچڑی شزا دی تیرا نانا مدینہ والا محمد آ میں تو دکھ آری دا نانا بچڑی تیرا پہرا بیکھنے آیا ہو نہ بیکھنایا ہو علی تھی کسنا پیرا دین لیے جناب زینب دین چیخہ نکل گئی آنکھے نانا جان بیکھ دیو زینب کلی رہ گئی فرمایا فکر نہ کر وقتی امتحان شہزادی بس بکن والے قیامت تک یزیدیت بک جائے گی تیرے بھی تنام جتا ہو جائے گا مسلمان بھائیو پھر کیوں ہے لا شان نل پیار کر کے جناب سیدہ سکینہ نل پیاریانے سیدہ زینب سکینہ آواز نہیں آری فرمایا سجاد بہن نو تلاس کرو سجاد لب دے لب دے فرمایا تنو آکھ ہے امام دے بیٹے تلاس کرنے تلاس کرنے کی بیکھیں آئے جناب سیدہ سکینہ اپنے ویر دے ننے جویر دی کبرتے لیٹے ہوئی ہے ننے جویر دی کبرتے لیٹے لوریاں دیریاں نے تھبکیاں دیریاں نے آنڈیاں نے سو جا سو جا میرے ویر امین سو جا سو جا سو جا میرے اصغر سو جا لوریاں دیریاں نے سیدہ سجاد اٹھائے فرمایا سکینہ کی نہ کر ویر پہلے بیمار کلیجہ پھٹ جے گا تیرے ویر دو ارام نل بیٹھو مسلمان بھائیو بیبیوں اٹھائیں آنے پھر رہتے ٹیلے دوتے مدینی وال مو کر کے جنابے جانا بکھے نانا جدو میرے بابا جان میرے سر دوتے سن میں کوئی پروار نہیں سی نانا میرے سر دے باپ دا سایا ہے نانا پاپ چلا گیا ہے مین حسن مجھ دبا دا سایا ہے میرے سر دوتے سی حسن چلے گیا ہے اور حسین دا سایا ہے نانا حسین بھی چلا گیا ہے نانا پھر تمبوان دے سایا ہے نانا تمبوان دے سایوان بنا کے بیٹھوئے سا نانا میں تیریاں بیٹھیاں لے کے تیری نسل لے کے بیٹھوئے سا نانا تمبوان دا سایا تمبوان دا سایا سید دوتے ہے سی نانا جرائے آکے ویکھو جینب اپنی اولاد لے کے سینٹی اولاد لے کے جینب کتے جالے اگلا دن اگلا دن اگلا اے اے صلاح دی بات کرلو شام دٹائی خیمیں جل گئے پروگرام بن گیا سارے قیدی قیدی کتے کر لو قیدی کتے کرو قیدی ہینڈ کون رسول اللہ دیتی ایک بچیا سجاد انہیں نے قیدی کتے کرو بٹی دے بوتر دعوت رہیں نہ صحابے موتھرے کر لینا بہت بڑی قبولیت والی محفلے سب قیدی جمع کرو سگدہ زینب لو آواز دے کے شمر کر لے زینب اپنے سارے افراد کٹھے کر لے امام شہزادی فرمائے کڑے افراد دکھل کرنے ظالمان میری افراد تے زمین تے بکھرے پہرے فرمائے تُو کٹھے کر دکھل کرنے اپنے افراد کٹھے کرو میں تے افراد کٹھے دکھ دی بی بیاں شہزادیاں پابند سلاسل بنا لیئے گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھیر دائے لاکے توڑ نہ بھوڑنیوں امام بھی بہن ترپ جاؤں رو شرماؤنا شرماؤنا رو نبی دی سننا سمجھ کے رو ایک خبر حضور دو ملی زیادہ یہ سمجھ کے رو اس وقت سکتہ زیادہ فرمائے ظالموں سند و رسیاں نہ بڑھنا بھی ضرورت نہیں سند میرے سجاد روں بیڑیاں نہ پاؤ حضی کڑے نصر والے حضی کتے جوڑے نصر ہر جوڑے نصر والے گھراں نصر والے جوڑے نصر والے نصر والے فرمائے 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 میرے سجادیاں بیڑیاں اتار دیو میرا سجاد نسل والا نہیں نہ کیسا نوحکا میں مجھے کہتی ہو مجھے کہتی بنا کر میں کسی ایسی روایت نہیں ماندہ چھوٹی صبر لو چھوٹی عقیدت یزید کی یہ حوایت ہے یہ حسین سے محبت نہیں یہ کوئی عقیدت نہیں چھوٹ بول دینے سارے سب کچھ ہویا ہے اتنے ستم ہوئے ہیں محمد خیال پر ہوتی رہے ہیں چھوٹ بول دینے سارے ہیں یعنی ماندہ نروائیتاں انہیں ساقیدتاں باقائل نہیں ہے بی بی اندرسول اللہ دین شہزادیاں پابند سلاسل بنا کے اٹھانتے بٹھا لیا گیا 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 حسین دسار نیزد تھلے جسم کوئی نہیں اس گردن چھوٹ خون نکل رہے ہیں جڑی گردن حضور چم دے رہے ہیں اس گردن دے رہے ہیں نکے نکے ٹکڑے بوٹیاں گر رہی ہیں مولا حسین دیا نیزد اتنے سارے حسین ساکیدتاں زیر لگ بی اندرسول اللہ بی اندرسول اللہ بی اندرسول اللہ جس نے سب تیار ہو گئے ساریاں مہاراں کاف لے دیا ساکید سجادے حسین انہیں پھڑ مہاراں انہیں پھڑ مہاراں انہیں مہاراں پھڑ کے بودلہ شیول کر لے اکھے بابا بابا جان ابو میں شہید ہوں اندرسول اللہ بابا انہوں سواری بھی کوئی نہیں ملی ابو میں انہوں ٹور لے بابا جانا اٹھ کے بے اکھو ابو جان کنہ ہتھانال سجاد رو کے کہنے بابا کنہ ہتھانال سلام کرامر میرے حتی ہیں زنجیرے معاف کریں میرے قبلہ کعبہ اج آبت یا آپ اسیرے بابا جانا سلامیں قبول کر لئیو سجدہ جینب نے ویر دہلاش والفوں کر لئے فرمائے میرے ویر شہزا دیا دعا کرنی بہن سفرتے جا رہی ہے اوو ویرہ جاندہ اج شہر مدینہ تی میں سونی کبر بنے دی شہزا دیا مجبورا کفر نہیں لیا سک دی کتھوں لیا ما کفر میں تیرا اج پہن تیری مجبورے شہزا دیا بہنانو ماف کر دمیں میرے اونو محمد تیرے حوالے تیرا سجاد میرے حوالے میرے اونو محمد یہ تو ہی حفاظت کر لیں ہیں سجادی نہیں حفاظت کرانگی میرے اونو ایک ہی خیال کریں کافلہ دوری ہے مسلمان بھائیو منزل بمنزل جا رہے ہیں شہزادیاں اٹھانتے بٹھائی ہوئی آنیں مولا سجاد باپ پیدل نال تر کے جا رہے ہیں سفر بڑا طویل ہے سید سجاد قدی بیٹھ جاندہ ہے جنہوں سید سجاد کی تے ڈگدائے ظالم کوڑے برسان دینے درے مار دینے اٹھ سجاد اور سجاد اندینے کھلو جاؤ ظالموں میں انہیں چل نہیں سکتا پیری جتی کوئی نہیں میں کی بھیان کرا پیرا جچھالے پہنے سید سجاد دے ٹور دے ٹور دے حسین تے پتر دے پیرا دیاں اڈیاں پھٹ گے یہاں پیرا پھٹ گے حسین تے بیٹے دے کدی ڈک دے نہیں کدی اٹھ دے نہیں مسلمانوں کافرہ جاتا جلنا جا رہی آئے اگے ایک حجم لگا ہوئے ایک بر راجہ بامبا اگے بدی آئے جنابی امام جان اللہ پہ دینوں کہندہ ہے سیدہ کبرامینہ کوفیدہ بزار سیدہ فکر نہ کریں اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے زم کبرائینہ سیدہ روکے فرمائے سجاد نے بابا انصاف ہنیوں کی تو کلمہ میں پڑھی آئی انصاف ہنی کی تو قید یوسف دی تے قید آبد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں بابا کی انصاف کی تے ایک بیمارہ بیمار بھی ہاں یتیم بھی ہاں سڑھا دیس بھی بڑی دور ہے تو سڑھا دھر بھی بڑی دور ہے بابا کی انصاف کی تے ایک پھر کافلہ چلے اے مسلمان بھائیو چلنے چلنے کافلے تو کیوں دے پیارا دی طریقی ہے مسلمانوں سیدہ سکینہ پاک شہزادی اکتنڈک پئی ہے امام دی دختلے نیک اختر ہے حضور دن نواسی سواری تنڈک پئی ہے مسلمانوں کافلہ کے نکل گیا ہے ٹردے ٹردے جا رہے ہیں کافلہ جا رہے ہیں ایک مقام ایسا آئے ہیں امام جب سے نیزہ زمین چکٹیاں کی آئے ہیں نیزہ اکھار دینے پٹیاں نہیں جاندہ ہو پھر سیدہ سجاد روں متشدد کرنک پہنے سجاد فرمائے جو مار دے ہو سجاد اپنے باب نوا کو سفر ہو رہے سجاد سامنے کھرو گئے نے بابا ابو میر بانی کرو ابو مار نہیں جکھا دی جاندی ابو میر بانی کرو فرم سر حسیم جو آواز آن دیئے فرمائے پترہ میں سفر کی میں ٹو رہا ہوں میری سکینہ پچھے ڈے پئی ہے میری سجادی کو فرمائے سارے کافلِ بھلویک میری تی پچھے رہ گئی ہو سجاد سجاد فرمائے کافلے والے ہو میری سکینہ پچھے ڈے پئی ہے کافلہ پاپس موڑی ہے جاندہ فراد واپس آئینے مسلمان بھائی ہو سجدہ سکینہ پاک سات سال دی اوپر ریتے ٹی لیتے بیٹھی ہوئی ہے تیراؤ تا بیلائے سینڈی ٹی لائے سہم کے بیٹھی ہوئی ہے جنگل دیا جانورامی آواز آئیں آ رہی ہیں رسول اللہ نے سہزادی بیٹھی ہوئی ہے کدی اپونوں آواز آمار دی ہے کدی نانینوں آواز آمار دی ہے یا رسول اللہ بکھو یا رسول اللہ میری اپونوں چھڑ گئے نے میں یتیم اپونوں میرے والے ہو مور اپون میرا بیر بچھڑ گئے مسلمان بھائیو جناب سکینہ پیریاں چیخہ پہریاں نے ادھر مولا سجاد کریم بھائے فرمائے جسر اٹھا کے فرمائے میں چھوک نہیں سکتا ویکھ میرے اپنچہ تکڑیاں نے سکینہ میرے سیدھے لگ لیا سکینہ کیا ویرا جا میں نہیں بھول دی جا میں نراض ہے فرمائے کیوں نراض ہیں ارکیتی ویرا باپا بھی چھڑ گئے انتنوں اپونیاں کیا سی سکینہ دا خیال رکھی ویرا میں ٹک بھائی تو میرے والے ہوئی تھی ہے ہی نا فرمائے نہ نہیں ہو سکتا ہے میں تُو چھڑ کے چلے جاواں فرمائے مجبورا ماں بھی دے دے نبیر دے کڑیاں والے ہتھ کڑیاں والے ہاتھ پچھوے نے ماں بھی دے دے میں شداد دیے بیداللہ بن ازیاد دربار حسین بانشاہ دساند سمجھے کیا میں تیرے جذبات میں تیرے جذباتی کرنا چاہ رہے ہیں میں تیرے جذباتی کرنا چاہ رہے ہیں جذباتی صرف نہیں حقائق دی روشنی جذباتی کرنا چاہ رہے ہیں نبی دی تھی ہے سانی زہرہ ہے یہاں نام نبی نے خود رکھے ہیں یعنی تیرے نبی پاک چھوڑنی سپاک لورییں دیتی ہیں اجو شہزادی ایک مقار دے دربار چھڑیئے بید الابن ازاد کے اندر زینب سلام اللہ علیہ فرمائے دس انہیں کہو ایک طرح پراہ ختم ہو گیا ہے انہیں یزیدی بید انکار کیتا ہے فرمائے دنیا دے کتیا میرا پراب مکنی سکزا اوہ سم نے نیزے والتے آنمار جلے وکھیا نیزے تے حسین قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں حسین قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں رات زندان وچھ جیل دے وچھ گزاری کنہ نے حضور دیا بیٹیاں نے تو انہیں سمجھا رہی ہیں میری باتی رات جیل وچھ گزاری حضور دیا بیٹیاں نے بندہ کو تھانے پھڑ کے لیجنڈ پھچھے جا کے گھنے یار میں اس علاقے دا موزز آدمی میری زمانت دے دی رہوں ایک رات وچھتے تاکہ بندہ ہوا لاچ رات تنگ گزارے آج تک کوئی اے بھی نہیں کہہ رہے ہیں ساڑھی زمانت دے چھوڑ حضور دیاں تیاں کلمہ پڑھنے والے اے بھی نہیں کہہ رہے ہیں رات زندان وچھ گزری جنابے مولا حسین دا سر نظر نہیں آ رہے ہیں سر نہیں لب رہے نیزے تو تھر کے سر کپڑے لکڑ دے باکس سندوق سنونج رکھے گئے تاکہ سر چوری نہ ہو جانا نیزے والوکھیا یزیدیاں نے حسین دا سر نظر نہیں آ رہے ہیں پھر سے یہ سجاد تشدد پھر سے جاد اس شام مت آگے نہ ساؤنڈ نہیں دے نہ کھلون نہیں دے نہ بینڈ سجاد ترے باب دا سر پتھے گیا ہے امام نے فرمایا رکھوالی تس ہی کر رہے ہیں پچھ منو رہے ہیں نہ کھر نہیں دس کتھ گیا امام نے مراقبہ سجاد نے مراقبہ کی تھا مراقبے دے اندر پتھا لگا پھر میں میرے باب دا جس تلاش کرنا ہے اکبر والا صندوق کھولو جنابی علی اکبر دا صندوق کھولیا گیا تے حسین اکبر دے سر دے بوسیل حسین سر یدور اپنی اکبر دی پیشن میں جب بھی پا کے بیٹھے ہوں حسین نال چمٹے نے اپنی اکبر دے سر علیدہ کرنا مشکل ہو گیا اور میں ظالم کھولو حسین ستار کے پھر لے گئے پھر سفر شروع ہویا درباری یزید وال سفر کر دے کر دے جارے نے مسلمانوں رستے دے اندر ایک بڑی رئیسہ عورت مسافرانی خدمت کرنے والی مسافرانی خدمت کرنے والی اٹھے جا کے کافلہ رکے آ بی بی نے بتا لگے کافلہ آئے کو مسافران دا انہیں اپنا نوکر بھیجئے نوکر آکے پچھتے جناب کافلے دے اندر کافلے دا امیر کاؤں نے ذمہ دار کاؤں نے مالک کاؤں نے کافلے دا انہوں سگیدہ زینب دی بارگج بچا جتا گیا ہے سگیدہ فرمائے میں وہاں محافظ کافلے دی میں محافظ کافلے دی مسلمانوں انہیں اکھے ساڑی بی بی اتھے رئیسہ ہو رہتے کافلے جلے لنگ دینے مسافر لنگ دینے انہوں نے پانی پھلان دیئے روٹی کھلان دیئے کافلے والیوں کوئی خدمت ہوئے دس ہو جانب پا فرمائے کوئی خدمت نہیں بی بی نے خجوران بھیجیاں کافلے والے بیجے پانی دے پیالے بھیجے نے مسلمانوں اسے پانی دے پیال لے آئے خجوران آئیانے جنابیں جانب نے دعا دیتی فرمائے ساڑی خدمت کرنے والیوں اوکھے بھیلے اجھے سید منگ دیتے نہیں نا سید ہاتھ نہیں کر لے اسیدیوں جی ٹڑے ہیں پیاسے تھے پکھے ٹڑے ہوئے ہیں فرمائے ساڑی خدمت کرنے والیوں اللہ جزا آتا فرمائے حجوران کالیانے کافلے والے مسلمان بھائیوں تھوڑی دیر گزری بی بی کہن دیئے اپنے نوکرنوں میں نو یقین نہیں ہوں دا میں نو اتمنان نہیں ہوں دا اسے بی بی دے کھول میں نو لے چل اوہ رئیسہ عورت سیدہ جانب پاک دے کھول آگی سلام علیہ علیہ سلام کر کے کہن دیئے بی بی کوئی اور چیز چاہیے دی فرمائے تیری بڑی مہربار نہیں آپ نے فرم سیدہ جانب پاک نے فرمائے بی بی مسافرانی خدمت کرنے والی ہے یہ طریقہ تھوڑی دے کھولو سکھیا ہویا ہے انہیں بی بی کوئی خاندانی لگ دیئے انتر بجاؤ گے لوگو بی بی کوئی خاندانی لگ دیئے انہیں کہے جی ہاں میں خاندانی تھے ہاں پر میں ایک وقت ایسا زی بی بی میں سارے کام ہیں ایک بی بی کھولو سکھی ہوئے نے فرمائے اسے بی بی دا نام ذرال ہے انہیں کہے ہو دا نام فاطمہ تو زہر فرمائے میں زہرہ دے کر دے برطن صاف کر دی اندیس ہاں میں سگدہ زہرہ دی نکرانی ایک وقت ایسا آیا بی بی نے منو جازے دی تیوا پس راؤن دی نالے منو بی بی نے وسیحت فرمائی سگدہ زہرہ وسیحت فرمائی ہے فرمائے نہیں میری نکرانی ہے پا میں میری خاند مائے نہیں میری نکرانی نہیں میری پہنڈ میری جناہ گل سن لے بی بی حکم ہوئے فرمائے تیری میں ڈیوٹی لانی ہاں اپنے گھر چلی جا جو مسافر نکے کوئی کافلہ نکے تونہ نکھ پانی پلانائے خجوران کھلانی آنے زہرہ نکھتازی ایک وقت ایسا آئے گا میرے پتردہ کافلہ گزرے گا یہ پانی پلاوے گا سگدہ زہرہ پاہرہ نامائے سگدہ زینب بھی اچھی خانچ کل گئی ہے فرمائے بی بی اس ویلے بھی کوئی گلتیں سنا یہ دو تون زہرہ پاک تو پچھڑ گئی انہیں اکھے میں گل کی سنا ماں یہ دو میں پچھڑ گئی سان زہرہ پاک دیکھے بیٹا سی سب تو بڑا وہ دا نام سی حسن مجتبہ چھوٹا بیٹا حسین ایک بیٹی سی زینب یہ ترہے بے بچے زینب میں ویکھے فرمائے پھر انہیں اکھے بس میں جدا ہوگی سان سگدہ زینب نے فرمائے انہیں بی بی ہے جی زینب جرے سب نے آجائے پہچان لوگیں گی مشکل بات ہے ویلہ بڑا گزر گیا ہے مسلمانوں فرمائے پھر بھی ذرا دستیں سگی پہچان لوگیں گی انہیں کہے بی بی میں سمجھی نہیں مطلب کی کہنا چان نہیں ہے فرمائے نیمائی ذرا میرے والوے میں یوں بدن سیب زینب میں یوں زہرہ تی گود وچ کھیجن والی زینب مائی دی چیخ لکلی کہنے یہ دوسری زینب فرمائے ہاں ایک کڑیاں ساری پابندی ساری تونوں لگی فرمائے ہاں فرمائے آج میں نے پتہ لگیا حسین شہید ہوگیا حسین شہید ہوتا اگر حسین ہوتا تے زینب شام دی گلیوں چا رول دینا میں نے پتہ فرمائے حسین کیا نیزے والویت کیا نیزے تے قرآن پڑھ لیا ہے یہ حسین مائی کہیں دی میں دعا کی تیسی مولا اس وقت تک موت نہ ہوئی جب تک میں سگیدہ زہرہ دی زیارت نہ کر لوں مختصر بات یہ ہے پھر کافلہ چلدہ چلدہ منزل بمنزل جا رہے نہیں حسین دسار عیسائیہ نکل میں پڑھاندہ جا رہے ہیں حسین دسار یہودیہ نکل میں پڑھاندہ جا رہے ہیں چلدہ چلدہ دمشق بس ایک غور فرمانا ذرا زائین آوے پاڈ گلیاں سجیاں نہیں بزار سجائے گئے نہیں اعلان ہو گئے لوگوں باغی آگئے باغی ہینڈ کونٹ سائے ہیں رسول اللہ دیا تھی ہیں لوگ چھتاں دے چڑھ گئے باغیوں میں خنوالتے ہیں لوگ بزارہ پر چاہ گئے رسول اللہ دلوٹیہ خاندان میں خنوالتے ہیں بزار سجیے رستے سج گئے درباری یزید سجا دیتا گیا کس واسدے سیدان دا لٹیا کافلا دربار سج گیا سارے ملکان دے سفیروں نے بلالے یزید نے گٹھے کر لے تو جو طلباتیں میرے انتیان کرنا میرے انتیان کرنا میرے انتیان کرنا سارے سفیر بلالے جتنوں کافلا نمدہ جاندہ ہے کلمہ پڑھنوالے یزید دے تربیت یافتہ جدنوں کافلا لفظہ جاندہ ہے سعداد نبی پاک دیا بیٹنیا مولا زندگی گزار کے ایسی کی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کی زندگی بھی مقصد زندگی گزار رہی ہے وہ دو اندے تیرے محبود نماز سے تو قربان ہو جائے سنو اے بھی دن بکڑے پینات کہ سنے سم نے لوگ حسین تیب خالفت کلمہ پڑھ کے اور یزیدی طریفہ اللہ بن مولا غارت کا رہ سلو مانو جننا کروڑاں حسینی اندے دل زخمی کر دیتے چند ملاوانے مسلمانوں پتھر واجرے نے تاریخ دست دیئے ایک عورت کے دیئے میں انتے شامل نہیں ہو سکی پتھر میں پتھر اٹھایا اپنی چھتوں پتھر نیچے گرائیا سگدہ زینب پاک پتھر مارنا چاہتی سی اسے یہ سجاد روں یہ تو زمین پتھر آیا جناب سگدہ سکی جس ہمتے آکے وجہ پتھر سجاد فرمائے پھوڑ کے دس سو اسی کونہ پھوڑ بھی چھپ رہے گی دس شہزادی اسے انتارف تکرا کونہ فرمائے زینب چھپ کر فرمائے سجاد چھپ خموش رہی شہزادیا پتھر وچ دے دیں نبی پاک بھی یہ شہزادیا ایک گل دل چرک کے جانے کسی اس مسجد شوکتے سلام اتن لکھ کے جانے یہ گل اے ہوئے ہیں نبی ساڑے نبی دخاندان پھر ویکھنا کرنوالے مسلمان سلک بغیرت کا فرصہ میرے التیان کرنا ہے پتھر وچ رہے ہیں درباری جزید شاہ جی سید بیٹھے چوی کنتے چوپیس کنتے رسول اللہ دیشید انتظار وچ گھوٹیاں رہی ہیں کہ قدوں یزید آوے دربارچ پاوے تک جانے جاتے ہیں تنگ گلیاں شام دیاں تنگ بزار شام دیاں تنگ گلیاں سید سجاد اپنی پھپونا ڈھولا آئی فرمائے سجاد اپنے سہارے تکھلو بیٹا 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 پرداشت تکھلو دک پہ گی بیٹا اپنے سہارے تکھلو سجاد سارا دین تینے سہارے تکھلو تکھلو فرمائے سجاد جاد پھپو ابھی میں کی کرا فرمائے اپنے سہارے تکھلو بیٹا یزید مکار لائین بڑا مکار بڑا یار بہروپیہ آکے تخت نشین ہویا سگدہ زینب عدالت کٹارج کھڑی یزیدی بیوی نے نہیں پتا کافلہ کدہ نہیں پتا یزیدی بیوی برکہ پا کے دروار یزید سے بیٹھ سگدہ زینب بغیر برکہ تو یزید دروار چکلوتی ہے پر میں لانت تیرے اقتدار یزید رسول اللہ دی شہزادی تیرے دربار بغیر برکہ تو کھلووے تیری بیوی برکہ جویٹھی مختصر بات ہے ایک ایک عیسائی نے سوال کہتا یزید یہ کافلہ کدہ ہے کون نے ابھی بھی کون نے محمد دی نواسی نواسی صلی اللہ رسول وہ اندھے اینج کیوں نہیں اندھا ہے تیرے نبی دی نواسی کہندہ اینج کیوں اندھا ہے تیرے نبی دی نواسی نہ کیا اینج گال عیسائی نے کھڑا کے لانت ہو تمہارے اسلام لانے پار سانیان میں لانت ہم بغیرت ہوتے لانت ہو تمہارے کردار پار نہ کہ سالک سیجدہ مریم دا مجسم آئیں فوٹو سار اسی مریم دے سر دے بھی دبٹا دے کے رکھے ہے اسی فوٹو دے بھٹا بھٹا تو کیسا مسلمان سر بزار تنہوں اپنے محبوب دی نواسی دی عزت خیال مولا حسین دے ہونٹا دھتے یزید چھڑی پکڑ کے مار رہے یزیدہ کسور نہیں سی پہ یودہ کسور زمان دی کھچو اسلام سنیا دے ایمان دے بھڑا کے مار چھڑی مار کول سی عزت بن نرکمہ دی ہوتا میں شرم کر میں رسول اللہ نو ویک خیل نو چھو پڑا چھو پڑا کیا اندھ ہے یہ تو نبیدہ سی عزت ننہ ہون دا میں مار دن دا سی عزت حیاء کر رہے سی عزت گئے آخری بات یہ ہے جمعہ دی از اندر مولا سجاد فرما منو موقع دے خطبہ دے لوگ نہ پتہ چل گئے اب یہ کون نہیں مولا سجاد خطبہ سی جمعہ کوئی نہیں مان سی دا مر گا میں برابر کر رو چاٹ دا مر پڑ گے تمہا خراب ہو جنہ دا نصر رسول کے کوئی مقابل نہیں سجاد نے یاد کر رہا ہے لوگ فرما سنو پہچان آسی کہو نصر رسول آسی نبی پاک دن نوا سے آسی دو تین سرکار سرکار پڑ 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 پانج چھ بند رڑک ازان پڑ دی دم 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 پانج چھ بند خطبہ مکمل ازان پڑ دن پڑ حضور دے حضور دا نام آیا سجاد پھر پڑ ہوگیا دس سائی یزید محمد نام تیرہ میرا دس ساری مسیط تیرہ نام تیرہ افضل ایم مبتل ساڑھے واس تیرہ واس میں چام تیر ازان بند کر دیا ازان ساڑے کر دی میں چام تیرہ کر دیا بس پھر لٹیا پٹیا کاف لٹیا نمال من بشیر دی مائیت اندر آج کار ایک اور بڑی افرا پھیل ساڑھے روٹیاں کھان دی نہیں ہوتے یہ سب بکواس چھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب جدو لٹیا پٹیا کافلہ براستہ کربلا 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 آئے شہداد اللہ شدفن سگدہ جانب آگے پچھا کھلی 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 نشاند کبیلہ بنی اسد انہ لوگا نے کی تیمہ فران کھلی پھر جدو کافلہ مدینہ شریف آیا مدینہ دے آون تو بات تی کربلا تو بات مدینہ فانڈیشن دیو غیور میرے عزیز دوستو کہ صدات کرام تے میرے سب عظیم بھائیو حسین نہیں سنی چونتی سال زین العابدین زندہ رہنے بات بچ چونتی سال زندہ رہنے چونتی سال سجاد حسیہ نہیں جدہ دل نو آت پا انہ نو 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 جدہ کان دو اٹھے جائے انہ پچھ چونتی سال زندہ رہے کتاب مجود بندہ ننگ رہے پر نالے پانی آرے 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 انہیں مطلع صاف نہیں مطلع برل لب نئی انہیں پچھے بارش کھا دی کھا دی کھا دی دسیا ہو رہا ہو کلمہ پڑھ آرے آرہ آنگ آرہ آرہ کار بکھے کھے دائے انہ کہ جی بنی پتا انہ کہ کار جین اللہ عبیدین دائے انہ پانی پانی جین اللہ عبیدین دی آنس ہوندھا پانی خون دی آنس رویا سید سجاد خون دی آنس خون دی آنس رویا مولا سجاد پا نوجوان ماز بات کرنے میں لاز پیغام ایک دن اگلی چننگ مولا سجاد پا نار امام محمد باکر علیہ مسلام ایک قسائی بکری زبا کرنے لگا تی انہوں پانی پلا رہے سجاد چیخہ نکل گئی محمد باکر نے پچھ ہے بابا کیوں رو یہ کدھی آس بھی پیا کرو پترا جو میں بیخ ہے نا کدھی تو بیخ دو کدھی منظر دیکھے آؤ اور پھر مولا سجاد فاق میند مزدوری کرنی پیسے کٹھے کر کے لے آکے گئی اس وقت غریب باب بلڑے لوگ ضعیف گئی کرو مجبور سن مچارے پیسے کھانے واسطے سجاد بابا جائے بابا جو رہ رہو نظر بابا کھٹی بابا جو رہو کل سن تو سیدھ رہو وہ کام مہین کر دینا بابا کام مہین کرنا پیسے تم لے زیں واہ حسین دیا فترہ ہیں کسے مولوی کسے پیر منرا ایڈا بولا سجاد مزدوری کر 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 بابا جو لے جو اپنے کندیاں دو سجاد نے بوریاں چوک چوک لوکان دی کھڑا جو پچھا گیا راشن یہ بوریاں جس طرح مولا سجاد شہید ہوئے نا کسے محمد باکر رہو بچھ ہے جناب تو اڈے کھر درخت انداز یہ وہ جو نظر نہیں آیا انہ کیا کاملے درخت نہیں سی میرا بابا جان دو لابدین درخت مانی ساری ساری رات میرا بابا سب کچھ کو آ کے پھر بھی میرا باب پوری رات قیام گزار کے اللہ وحدہ لاشن تصویحات یاد کر دا رہے اس پوزیشن چاہ کے بھی سگیدہ نے عبادات نہیں چھوڑی نماز نہیں چھوڑی تصویحات نہیں چھوڑی تیرے ذمہ پیغام ہے سنیا تیرے ذمہ پیغام ہے رینے تو حسین ہو کردار حسین نے انسانیے سے پیار کیا ہے اور میں سب سے حضور کے حدیث سب سے برا وہ شخص ہے جس کا اخلاق برا ہے بد اخلاق سب سے برا وہ کوئی مولوی ہو کوئی سیاست دان چھوڑے سے تعلق کھے جو بد دخلاق ہے وہ حضور کے قریب نہیں اس واجتے ممبران تبیہ کہ قرآن سنائے کرو ممبران تبیہ کہ گالی گروش تلحطیف بازی نہ کرو سرکا فرمائے جی قرب قیامت ممبران تب بندر نچند گے حضور اکھی قرآن بیان کر حدیث بیان کر آل رسول صحابی رسول کی محبت بتاؤ آسان کر سلیس لہجے میں بڑے نرم لہجے دندر لوگ سمجھ رہنمائے جی رہنمائے گالیاں کرنے اسے قوم دا کی آل ہوئے گا اور جس قوم دا امیر جاہل ہوئے وہ اس قوم دا کی آل ہوئے اللہ تعالیٰ سنو رکھے تے حسین نی ہوکے مرئیے تے حسین سننہی ہوکے بس دس پروگرام دیا نقاض ہوتے گیار میں پروگرام دیا نقاض ہوتے میں دل دیا تھا گہرائیوں چھو مبارک بات پیش کرنا عرفان بھائیوں سارے رات اور جو عرض کی تعلق بول فرمائے میرے بھائیوں میرے دوستوں میں جو عرض کر سکیا 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 میں دست بڑا اچھے سوال دیتا ایک سوال دا جواب چون لو کوئی تربیت تربیت نشیست تک مناظرے نہیں ہو رہے تھی مجاد لے مناظرے وقت لنگ ہو نا اور سوشل میڈیا جنب ایک من تشریف جنب سوشل میڈیا ہو نا تجزی تے والا دو سبیل لگ دی پانی دی اے صحیح کے نہیں میں آپ لائی میں چار من دی سبیل دنیا دی آرلو آزمت باقی میں سبیل تے لوگ اندود پلائے سبیل جو ہے سبیل کے بارے بڑی بہام پیدا کر اور نہیں لونی چاہی لینے کیو ہے اے شیعان لائی مارچہ تو کیوں نہیں لون دا سبیل سے شیعوں سے مخالفت نہیں اس کو حسین کے نام سے سبیل سے مخالفت ہے جائز اہل سنت نبی پاکد غلامہ حسین دست کیا یہ ہے کہ پکھیانو کھانا کھلاو پیاسانو پانی پانی پلایا تھا جس جگہ پر لکھا ہو یہ حسین کی سبیل ہے انتظار نہ کر کہ تن آکد سے پیش لینے کہ سنی نے حسین شیعہ سنی کے معاملے تم نے الجا دیا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم بکارے گی ہمارے ہیں